اس چلانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگتا ہے کافی یعنی ابھی وقت تھا ان کے یہاں آنے میں لیکن لوگ از خود پہنچ گئے ہیں ابھی ہمارے کافلے جو ہیں وہ بھی چلنے والے ہیں لیکن لوگ از خود یہاں پہ آگئے ہیں خائصہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکلات آئی ہیں جلسہ کرنے میں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس جلسے سے حکومت گھر چلے جائے گی یہ ایک سوال کر رہا ہے جو آج بڑی اہم ملاقات ہے کل آپ نے بلاول بٹو سے ملاقات کی وہاں کیا یقین دیانی ہوئی جس کی شونٹی کے لیے آج مریم صاحبہ اور بلاول بٹو کی دوبارہ ملاقات ہے دیکھو جی اندر دی گلت میں تنو بلکل نہیں دست نہیں اور اندر دی گلت جڑی ہے آکے تھوڑی بھی نہیں دست نہیں کیونکہ وہ جب مولانا فضل الرمان صاحب آئیں گے تو وہ آج آکے یہاں اہم علانات کریں گے پی ڈی ایم کی مشاورت ہوئی ہے پی ڈی ایم کی مشاورت آج گریڑ بجے بھی ہوگی سابق سپیکر قومی اسیملی کی رائشگاہ پہ اور وہ بامانی اور مانی خیز ہو رہی ہے باتچیت میرا خیال ہے کہ ایک ڈیکلیشن بھی یہاں پہ ہوگا ایک اعلان لہور بقاعدہ آپ اسے جو بھی نام دے لیں وہ یہاں پہ قوم کے سامنے کرے گی پی ڈی ایم اور کچھ اہم علانات صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرمان صاحب کریں گے سب کے مشاورت اچھا قائد صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے حکومت کی جانب سے کوئی مشکلات آئی ہیں اور اگر کوئی ایسے افراد رابطے میں آتے ہیں تو ان کے خلاف مسلم لیگ نون کا خیال آئے ملو آپ نے کیا پوچھا ہے میں یہ اس کر رہا تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پورے کا پورا مینارے پاکستان کا گراؤنڈ جو ہے وہ بھرا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا یہ جو پنڈال ہے چھتے حصے یا ساتھویں حصے پر بنایا گیا ہے تو کس طرح سے پورا مینارے پاکستان بننے کا پلان کیا جا رہا ہے آپ آ جائیں یا پنڈال بنا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا پنڈال بن سکتا ہے تو سوال وہ کریں جو آپ خود جس پہ آپ کو چکین مجھے میرا جواب سنیں حاصل ہے کیونکہ مجھے پتا نہیں سوال کے پیچھے کیا ہے یہ مینارے پاکستان کے سامنے پنڈال ہے پیچھے منٹو پارک ہے اسے منٹو پارک کہتے ہیں میں اسی شہر کی جمپا لوں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ حدود دربہ کیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ بیچھے بھی جلسہ شروع کر دیا جائے جلسہ سامنے ہوگا اور اردگرز کی ساری روڈز پر ہوگا اور الحمدللہ ہوگا جو بھی ہوگا آج سب کے سامنے ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ہوگا حاجہ صاحب آپ استیفے دیتے ہیں حکومت زمنی الیکشن کرواتی ہے کیا فائدہ ہم نہیں سمجھتے کہ زمنی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں کیونکہ جب بی ٹی آئی نے استیفے دیئے تھے تو ٹھرٹی ٹو تھے اور ہم نے ان کے استیفے اس لئے منظور نہیں کیے تھے کہ حالان ساری سیاسی جماعتیں کٹی تھی مگر بتیس استیفے بھی قومی اسیملی میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں ہمارے دور کی بات اور ہم نے وہ استیفے واپس کیے تھے منظور نہیں کیے تھے اور جب ڈیڑھ سو سے زائد استیفے آئیں گے تو مجھے بتائیں زمنی الیکشن کون کروائے گا کون کروانے دے گا اور وہ اگر کوئی ایسی کاروائی ڈال بھی دیتا ہے تو اس کی ایسیت کیا ہوگی کاغذی کاروائی کی آپ کو یاد ہے کہ مشرقی پاکستان میں انتخابات کروائے گئے تھے دمی انتخابات اس دمی انتخابات کو کسی نے مانا تھا کوئی نہیں مانتا یک طرف انتخابات کو کوئی نہیں مانتا جس میں اپوزیشن موجودی نہ ہو وہ کاغذی ہوتے ہیں ان انتخابات کو کوئی نہیں مانا مذاکرات کی دعوت دی گئی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی چودری غلام سرور خان نے کل جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپوزیشن کے ساتھ کیا کہیں گے کریں گے مذاکرات ان سے سر بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ سٹیج نہیں آئی کیونکہ جب ہم بات کرتے تھے تو وہ ہمارا مذاک اڑاتے تھے ہم نے فیٹرف پہ تعاون کیا تو انہوں نے مذاک اڑایا ہم نے جب نیب ریفارمز کی بات کی کہ یہ عام آدمی کو اور پاکستان کی کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے مذاک اڑایا اب ایک ایسی حکومت جو بند کورے میں کیوئی نیک نیتی سے بات کو بھی ٹویسٹ کرتی ہے اور وہ ایک 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 آتان ٹوکتی ہے کہ یہ اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں کروانا چاہتے تو جب ہم نے مقدمات ختم ہی نہیں کروانے ہیں اور ہم نے اپنے مقدمات کے لیے اللہ پاک کی طرف اور اس کے بعد عدالت کی طرف دیکھنا ہے تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اب اگر حکومت کو ضرورت ہے اور اگر ان کے پاس کوئی ویو فورڈ ہے تو وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے بات کریں آسان طریقہ یہ ہے میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کوئی دکھیں نا وہ کہتا ہے جی کرونا پھیل رہا ہے کرونا تو پھیل رہا ہے کرونا کے علاوہ ایک وائرس اور بھی پھیل رہا ہے اب اگر میں اور آپ یہاں پہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے آگئے ہیں کرونا کے باوجود ہم سب انسان ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک وائرس ایسا ہے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان کے لوگ اس وائرس سے نجات چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ نہیں نام میں نے اس لیے نہیں لینا کہ کسی کا نام ڈالنا نہیں چاہتا دیں کرنا یہ چاہیے کہ وزیراعظم صاحب استیفہ دے دیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں وہ مقبول ہے وہ یہی سمجھتے ہیں نا اور ہم سارے چور ہیں ان کی نظر میں تو چوروں کو کس نے ووٹ دینا بقول ان کے اور یہ جلسہ بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں گیا سارا جو بلدہ پویا وہ بھی انہیں نظر نہیں آتا تو پھر ڈر کس بات کا استیفہ دیں کرونا سے بھی جان چھوٹ جائے گی باقیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی جس طرح کے وائرس چل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ فریش فیصلہ کرنے دیں فریش منڈیٹ آئے گا تھے چل تھاکے یاد تھاکے یاد تھاکے یاد تھاکے یاد تھاکے یاد للو یاد گر جان گے نیچے رکھ دیں نیچے رکھ دیں نیچے رکھ دیں نیچے رکھ دیں یہ ملک آئین کیے جو فیصلے ہیں اور جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق چلے گا آج کا جلسہ بہت اہم ہے فقید المثال ہوگا انشاءاللہ انکاؤنٹیبل ہوں گے لوگ ابھی آپ دیکھیں کہ جلسہ شروع ہونے میں ابھی بہت وقت باقی ہے گھنٹے باقی ہیں لیکن جلسہ کا بھرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی قائدین جو ہیں انہوں نے بھی کافی یعنی ابھی وقت تھا ان کے یہاں آنے میں لیکن لوگ از خود پہنچ گئے ہیں ابھی ہمارے کافلے جو ہیں وہ بھی چلنے والے ہیں لیکن لوگ از خود یہاں پہ آ رہے ہیں خائد صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکلات آئی ہیں جلسہ کرنے میں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس جلسے سے حکومت گھر چلے جائے گی یہ سوال کر رہا ہے جو آج بڑی اہم ملاقات ہے کل آپ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی وہاں کیا یقین دیانی ہوئی جس کی شونٹی کے لیے آج مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو کی دوبارہ ملاقات ہے دیکھو جی اندر دی گلت ہے میں تنو بلکل نہیں دست نہیں اور اندر دی گلت جڑی ہے تھوڑی بھی نہیں دست نہیں کیونکہ وہ جب مولانا فضل روان صاحب آئیں گے تو وہ آج آ کے یہاں اہم علانات کریں گے پی ڈی ایم کی مشاورت ہوئی ہے پی ڈی ایم کی مشاورت آج گریڑ بجے بھی ہوگی سابق سپیکر قومی سیملی کی رائشگاہ پہ اور وہ بامانی اور مانی خیز ہو رہی ہے باتچیت میرا خیال ہے کہ ایک ڈیکلیشن بھی یہاں پہ ہوگا ایک اعلان لہور بقاعدہ آپ اسے جو بھی نام دے لیں وہ یہاں پہ قوم کے سامنے کرے گی پی ڈی ایم اور کچھ اہم علانات صدر پی ڈی ایم مولانا فضل روان صاحب کریں گے سب کے مشاورت اچھا خائص صاحب یہ بتائیں کہ حکومت 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 کی جانب سے حکومت کی جانب سے کوئی مشکلات آئی ہیں اور اگر کوئی ایسے افراد رابطے میں آتے ہیں تو ان کے خلاف مسلم لیگ نون کا کیا لائے ملو یہ آپ نے کیا پوچھا ہے میں یہ اس کر رہا تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پورے کا پورا منارے پاکستان کا گراؤنڈ جو ہے وہ بھرا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا یہ جو پنڈال ہے منارے پاکستان کے گراؤنڈ کے چھتے حصے یا ساتھے حصے پر بنایا گیا ہے تو کس طرح سے پورا منارے پاکستان بھرنے کا پلان کیا جا رہا ہے آپ آ جائیں یا پنڈال بنا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا پنڈال بن سکتا ہے تو سوال وہ کریں جو آپ خود جس پہ آپ کو یقین اب مجھے میرا جواب سنیں کیونکہ مجھے پتا نہیں سوال کے پیچھے کیا ہے یہ منارے پاکستان کے سامنے پنڈال ہے پیچھے منٹو پارک ہے اسے منٹو پارک کہتے ہیں میں اسی شہر کی جمپا لوں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ حدود دربا کیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ بیچھے بھی جلسہ شروع کر دیا جائے جلسہ سامنے ہوگا اور اردگرد کی ساری روڈز پر ہوگا اور الحمدللہ ہوگا جو بھی ہوگا آج سب کے سامنے ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ہوگا ہم نہیں سمجھتے کہ زمنی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں کیونکہ جب پی ٹی آئی نے سیفے دیئے تھے تو تھرٹی ٹو تھے اور ہم نے ان کے سیفے اس لئے مندور نہیں کیے تھے کہ حالان ساری سیاسی جماعتیں کٹی تھی مگر بتیس اس سیفے بھی قومی اسیملی میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں ہمارے دور کی بات اور ہم نے وہ اس سیفے واپس کیے تھے منظور نہیں کیے تھے اور جب ڈیر سو سے زائد اس سیفے آئیں گے تو مجھے بتائیں زمنی الیکشن کون کروائے گا کون کروانے دے گا اور وہ اگر کوئی ایسی کاروائی ڈال بھی دیتا ہے تو اس کی ایسیت کیا ہوگی کاغذی کاروائی کی آپ کو یاد ہے کہ مشرقی پاکستان میں انتخابات کروائے گئے تھے ڈمی انتخابات اس ڈمی انتخابات کو کسی نے مانا تھا کوئی نہیں مانتا یک طرف انتخابات کو کوئی نہیں مانتا جس میں اپوزیشن موجودی نہ ہو وہ کاغذی ہوتے ہیں ان انتخابات کو کوئی نہیں مانا مذاکرات کی دعوت دی گی چودری غلام سرور خان نے کل جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کیا کہیں گے کریں گے مذاکرات ان سے سر بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ سٹیج نہیں آئی کیونکہ جب ہم بات کرتے تھے تو وہ ہمارا مذاک اڑاتے تھے ہم نے فیٹرف پہ تعاون کیا تو انہوں نے مذاک اڑایا ہم نے جب نیب ریفارمز کی بات کی کہ یہ عام آدمی کو اور پاکستان کی کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے مذاک اڑایا اب ایک ایسی حکومت جو بند کورے میں کیوی نیک نیتی سے بات کو بھی ٹویسٹ کرتی ہے اور وہ ایک ایک آتان ٹوپتی ہے کہ یہ اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں کروانا چاہتے تو جب ہم نے مقدمات ختم ہی نہیں کروانے ہیں اور ہم نے اپنے مقدمات کے لیے اللہ پاک کی طرف اور اس کے بعد عدالت کی طرف دیکھنا ہے تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اب اگر حکومت کو ضرورت ہے اور اگر ان کے پاس کوئی ویف آورڈ ہے تو وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے بات کریں آسان ترین طریقہ یہ ہے میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کوئی دکھیں نا وہ کہتا ہے جی کرونا پھیل رہا ہے کرونا تو پھیل رہا ہے کرونا کے علاوہ ایک وائرس آر بھی پھیل رہا ہے اب اگر میں اور آپ یہاں پہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے آگئے ہیں کرونا کے باوجود ہم سب انسان ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک وائرس ایسا ہے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان کے لوگ اس وائرس سے نجات چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ میں نے اس لیے نہیں لینا کہ کسی کا نام ڈالنا نہیں چاہتا کرنا یہ چاہیے کہ وزیراعظم صاحب استیفہ دے دیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں وہ مقبول ہے وہ یہی سمجھتے ہیں نا اور ہم سارے چور ہیں ان کی نظر میں تو چوروں کو کس نے ووٹ دینا ہے بقول ان کے اور یہ جلسہ بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے سارا جو بلڈ اپ ہوئے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتا تو پھر ڈر کس بات کا اسطیفہ دیں کرونا سے بھی جان چھوٹ جائے گی باقیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی جو جس طرح کے وائرس چل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ فریش فیصلہ کرنے دیں فریش منڈیٹ آئے گا تھے چل تھاکے یاد تھاکے یاد گر جان گے نیچے راستے نیچے راستے نیچے راستے نیچے راستے اس کی زمانت تب ہی ملے گی اگر یہ ملک آئین کیے جو